سولٹنگ آئرن اکثر جو ہے خاص طور پہ پروفیشنلز اور سٹوڈنز کے لیے اس وقت سردے درد بن جاتی ہے بہت بڑی ہیڈیک بن جاتی ہے جب وہ گندی ہو جاتی ہے لیکن یہ اس وقت بلکل صاف ہے میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا کہ یہ چمک آپ نے کس طرح برقرار رکھنی ہے جی دوستو یہ دیکھیں میرے پاس یہ دو ٹپس ہیں جو کہ بیڈلی طریقے سے آکسی ڈائیڈز ہو چکی ہیں گندی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو صاف کریں گے لیکن ان کو صاف کرنے کے طریقے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل نوٹیفکیشن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ تمام مزید آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں ابھی یہ ہماری آئرن جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے دیکھیں اس پر آپ کو صولڈر لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ صولڈر نہیں پکٹ جبکہ یہ دیکھیں یہ گرم ہو چکی ہے دیکھیں کاغذ کو یہ جلا رہی ہے یہ دیکھو گرم ہو چکی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں صولڈر کو بلکل بھی نہیں پکٹ رہی دیکھیں صولڈر بلکل بھی نہیں رہی اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو چاہیے ایک ٹین جو نورملی ہمیں جو پیسٹ والی ٹین ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے ہمیں ٹھیک ہے نا بہت آسانی سے مل جاتی ہے اس کو لے لیں ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے اس کو ایسے پکڑ کے ٹھیک ہے تو یہ ٹین تھوڑی گرم ہوگی لیکن آپ نے اس کو دیکھنا دیکھیں پھر پیسٹ کے ساتھ اس کو ایسے رب کریں اس کو ٹھیک ہے جی پھر یہ دیکھیں یہ رب کریں گے اس کو ایسے پھر اپنی چینج کریں اور ساتھ میں اس کے پیسٹ بھی لگاتے جائیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اب اس کو ایسے صاف کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اب اس کی تھوڑی سی صفائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی گندی ہے ٹھیک ہے صاف نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب اس کے اوپر پیسٹ کریں گے دوبارہ سے لگانے کوشش کریں گے یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں پکڑ رہا دیکھیں دیکھیں بالکل نہیں آرہا اس کو ہم رب کرتے جائیں گے ٹھیک ہے ایسے اس کو رب کریں گے ساتھ میں اگر ہو سکے تو ساتھ میں اس کے سولڈر دیں اس کے نیچے پرس کرتے جائیں سولڈر کو سولڈر کرنے سے اس کی کلیننگ بہت آسان ہو جاتی ہے یہ میں نے پہلے سے ازمائی ہوئے میرا طریقہ ہے اور جب بھی میری ٹپ گندی ہوتی ہے تو میں اس طرح ہی صاف کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ میری ٹین جو ہے گرم ہو گئی ہے اس کے لیے ایسے آرام سے اس طرح جو ہے اس کی آپ کی ٹپ بھی خراب نہیں ہوگی دیکھیں اوکسیڈیشن اب آہستہ ایسا اتر رہی ہے لیکن تھوڑا سا اس کے ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ یہ ساف ہونا شروع ہو جائے گی پھر ساتھ ساتھ میں آپ اس کو دیکھیں یہ ایسے کرتے جائیں یہ اس کو ساتھ ساتھ میں سولڈرنگ وائر اس کے ساتھ اس کے ساتھ لگاتے جائیں تو آپ جو ہے اس کو پھر آپ گرم ہو تو اس کو پلاسے پکڑ لیں یہاں آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے اس کے ساتھ کھول کر لیں تاکہ آپ کا ہاتھ نہیں جلے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ پکڑ لیے ہمیں نے ٹھیک ہے پھر اس کو ایسے پلس اس کی طرح اس کے اوپر رب کرتے جائیں یہ دیکھیں بلکہ چمک آگئی ہے اس میں جی دیکھیں ہمارا کام ختم ہوا یہ دیکھیں کیسی شائنی ہو گئی ہے اور زبردست دیکھیں دونے ساتھ شائنی اور دیکھیں ابھی یہ دیکھیں سولڈرنگ کیسے لے گی ابھی دیکھیں یہ سولڈر لے رہا ہے دیکھیں دیکھیں سولڈرنگ کیسے لے رہی ہے دیکھیں فل اف سولڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی دیکھیں اس میں سولڈ کیسے لے گی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ